یہ چینل کسی بھی غیر قانونی کام کو فروغ یا حوصلہ افضائی نہیں کرتا اس چینل کی طرف سے فراہم کردہ تمام معلومات صرف تعلیمی مقصد کے لیے ہیں ہوشیار ہوں اور ایتیاد کریں اس پروگرام میں ایسے واقعات کا تفسرہ کیا گیا ہے جو بچوں کے لیے بالکل ہی نامناسب ہے کسی بھی عمر کے بچے کی موت اس کے والدین کے لیے تباہ کن ہوتی ہے اور جب قتل موت کا سبب بنتا ہے تو درد اور بھی بڑھ جاتا ہے والدین اور خاندان کے افراد اس حقیقت کو بہت مشکل سے برداشت کرتے ہیں کہ کسی نے جان بوجھ کر ان کے چہیتے ان کے لادلے بچے کو قتل کر دیا اب تصور کیجئے کہ قاتل پکڑا نہ جائے یقیناً والدین بے سکون ہوتے ہوں گے غصے کی آگ میں سلکتے ہوں گے یہ سوچ کر کہ ان کی معصوم اولاد مر چکی ہے اور قاتل آزاد گھوم رہا ہے آج کا سچا قصہ ایک سترہ سالہ لڑکی کے بارے میں ہے جس کا قاتل چودہ سال تک سزا سے بچتا رہا قاتل کون تھا جاننے کے لیے دیکھتی جائیے کیونکہ یہ ہے جیسیکا ڈیشون کی کہانی جیسیکا ڈان ڈیشون کی پیدائش دو میں 1982 کو امریکی ریاست کھنٹکی کے شپرڈزویل نامی فارمنگ تھاؤن میں ہوئی اس وقت شپرڈزویل میں تقریباً صرف چھ ہزار لوگ رہتے تھے ہر کوئی ایک دوسرے کو جانتا تھا یہ چھوٹا شہر بہت پرسکون تھا لوگ اکثر اپنے گھر اور گاڑیوں کا دروازہ لوک نہیں کرتے تھے کیونکہ وہاں کرائم ریٹ بہت کم تھا جیسیکا ڈیشون بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی اس کی فیملی میں والدین مائک اور ایڈنا اور دو چھوٹے بھائی کرسٹفر اور مائکل جونئر تھے جیسیکا ایک اچھی شخصیت کی مالک تھی اپنے خاندان والوں کا خیال رکھتی بھائیوں کے ساتھ پیار سے پیش آتی تھی ڈیشون فیملی ایک لور میڈل کلاس حیثیت کے لوگ تھے زیادہ پڑے لکھے نہیں تھے لیکن جیسیکا کے بڑے خواب تھے والدین کا کہنا ہے کہ وہ اپنی عمر سے زیادہ سنجیدہ اور ذمہ دار تھی سکول میں کئی کلپس کی ممبر تھی لیڈرشپ کلپ کی پریزیڈنٹ تھی جیسیکا ہائی سکول ختم کر کے کھلرنیری سکول جانا چاہتی تھی شیف بن کر کسی بڑے شہر میں اپنا ریسٹرانٹ کھولنا چاہتی تھی سولہ سال کی عمر میں اس نے پارٹ ٹائم نوکری ہارڈیسٹ فاسٹ فوڈ ریسٹرانٹ میں کی اور پیسے جمع کر کے ایک لال رنگ کی پانٹیاک سن فائر خرید لی تھی روزانہ گھر سے لے کر پولٹ سینچرل ہائی سکول تک پندرہ منٹ کا سفر خود سے گاڑی چلا کر تیہ کرتی تھی حال ہی میں اس کے سکول کے ایک لڑکے نے اسے ڈیٹ پر انوائٹ کیا تھا وہ اس نئے بوئی فرنڈ کو لے کر بہت خوش تھی دس سپٹیمبر انیس سو ننانوے جمعے کا دن تھا اور معمول کے مطابق ایڈنا ساڑھے چار بجے صبح صویرے اٹھ کر سب کے لنچ باکسز تیار کرتی ہے ناشتہ بنا کر تیرہ سالہ کرس اور چودہ سالہ مائیکل کو سکول کے لیے اٹھاتی ہے ایڈنا ڈے کیر میں کام کرتی تھی اور وہ روزانہ چھے بجے گھر سے نکل جاتی تھی روٹین کے مطابق ساڑھے چھے بجے مائیک کام پر چلے جاتا ہے اور دونوں لڑکے چھے بچ کر پہتالیس منٹ پر اپنی بس میں سوار ہو جاتے ہیں جیسکا کو صبح میں آخر وقت تک سونا پسند تھا تو کوئی اسے اٹھاتا نہیں تھا وہ خود الارم لگا کر اٹھ جاتی تھی اور سوہ سات بجے گاڑی لے کر ہائی سکول پہنچ جاتی تھی اس دن دوپہر کے دیڑھ بجے ایڈنا کام کر کے گھر لوٹتی ہے اور اسے جیسکا کی گاڑی ڈرائیو ویم میں کھڑی ہوئی دیکھ کر بہت حیرت ہوتی ہے جیسکا کا سکول تو دھائی بجے ختم ہوتا تھا کیونکہ جیسکا سکول سے کبھی چھٹی نہیں کرتی تھی ایڈنا سوچتی ہے شاید جیسکا کی آنکھ صبح نہیں کھلی ہوگی یا وہ بیمار ہوگی ایڈنا گھر میں داخل ہوتے ہی سیدھا جیسکا کے کمرے میں جھانکتی ہے وہ کمرے میں نہیں تھی لیکن اس کا بستر اور کمرہ صاف تھا ایڈنا جیسکا کا نام پکارتے ہوئے پورے گھر کی تلاشی لیتی ہے لیکن بیٹی کہیں نہیں ہوتی ہے پھر وہ شہر مائک کو فون کر کے اس سے پوچھتی ہے کہ کیا تم نے جیسکا کو سکول چھوڑا ہے آج مائک کہتا ہے کہ جب وہ گھر سے نکلا تھا تو جیسکا اپنے کمرے میں سو رہی تھی ایڈنا جیسکا کے سکول فون کرتی ہے اور جیسکا کے بارے میں پوچھتی ہے سکول آفیس کے لوگ کہتے ہیں کہ جیسکا تو آج سکول آئی نہیں یہ بات سن کر ایڈنا بہت پریشان ہوئی اور وہ پونٹیا کی ڈوپلکٹ چابی نکال کر گاڑی کھولتی ہے فوراں اسے تین ایسی چیزیں نظر آتی ہیں جنہیں دیکھ کر وہ مزید فکر مند ہو گئی پیسنجر سیٹ پر جیسکا کا پرس اور اس کا سیل فون پڑا تھا سیٹ کے نیچے جیسکا کا ایک جوتا دوستوں یاد رکھئے یہ 1999 کا قصہ ہے اور سیل فونز اس وقت کچھ ایسے دیکھتے تھے ایڈنا بیٹی کا فون اٹھاتی ہے اور دیکھتی ہے کہ سکرین پر 911 لکھا ہوا تھا جیسے جیسکا نے 911 ڈائل کرنے کی کوشش کی ہو مائک بھی نوکری چھوڑ کر گھر آ پہنچتا ہے اور دونوں مل کر جیسکا کے سکول اور ہارڈیز جاتے ہیں آج سپاس کے شاپنگ مال جیسکا کے بوئی فرینڈ دوستوں کے گھر بھی اسے تلاش کرتے ہیں انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ جیسکا کو زمین نے نگل لیا تھا آخر کار شام ہو گئی اور جیسکا گھر نہیں آئی تو والدین بولٹ کاؤنٹی شریف کے آفیس فون کرتے ہیں شاید شریف آفیس نے والدین کی پریشانی کو نہیں سمجھا تھا وہ ایک نئے اناڑی ڈیپیوٹی ڈیویڈ گرینویل کو وہاں بھیج دیتے ہیں ڈیپیوٹی گرینویل آ کر صورتحال کا اندازہ لگاتا ہے جیسکا کے والدین سے ہمدردی سے پوچھ گوچھ کرتا ہے اور کہتا ہے یہ تو صاف کیڈ نیپنگ کا کیس لگ رہا ہے ڈیپیوٹی گرینویل سینئر ڈیٹیکٹیف چارلز مین کو فون کرتا ہے اور آنی کا کہتا ہے تاکہ تحقیقات شروع کرسکیں کیونکہ جمعے کی رات تھی اور ڈیٹیکٹیف مین کی ڈیوٹی ختم ہونے والی تھی وہ آنے سے انکار کرتا ہے کہتا ہے جوان بچی ہے کہیں پارٹی کر رہی ہوگی یا گھر سے بھاگی ہوگی والدین کو اگلے دن ریپورٹ لکھانے کو کہہ دو تم بھی گھر جاؤ گیارہ سپٹیمبر انیس سو نینانوے اگلے دن صبح کے چھے بجے ایدنا اور مائک پولیس ٹیشن جاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ان کی بیٹی ابھی تک واپس نہیں آئی ہے ڈیٹیکٹیف کی ایک ٹیم ڈیشونٹ فیملی بھیجی جاتی ہے وہ سب گھر کی اور گاڑی کی تلاشی لیتے ہیں کسی بھی ڈیٹیکٹیف نے دستانے نہیں پہنے ہوئے تھے نہ ہی وہ گاڑی کو ایویڈنس کے طور پر زبط کرتے ہیں جیسے کا کہ گاڑی کئی دنوں تک ڈرائیوے پر کھلی پڑی رہی پڑوسی رشتدار تماشائی گاڑی کو چھوٹے ہیں حتیٰ یہ کہ ایک ٹی وی ریپورٹر گاڑی کی ڈرائیور سیٹ میں بیٹھ کر اپنے شو کی لائف براڈکاسٹ کرتی ہے اگر کرائم سین پر کوئی ثبوت موجود تھے وہ سب تباہ ہو جاتے ہیں تیرہ سپٹیمبر انیس سو نینانوے کیونکہ مقامی پولیس ٹیم اس کیس کو سنبھالنے کے قابل نہیں تھی ایف بی آئی کو بلائے جاتا ہے ایف بی آئی ایجنٹس جیسیکہ کی گاڑی سے فنگر پرنٹس دریافت کرتے ہیں تیس سے زیادہ نامعلوم افراد کے فنگر پرنٹس ملتے ہیں جن سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہیلیکاپٹرز اور والنٹیر سرچ ٹیمز جیسیکہ کو دھوننے روانہ کی جاتی ہیں اس کی گمشدگی کے پوسٹرز پورے شہر میں لگائی جاتے ہیں جیسیکہ یا اس کے اغواکار کو دھوننے والے کے لیے اٹھارہ ہزار ڈالرز کا انعام رکھا جاتا ہے مائک دشان اور اس کا بھائی سٹینلی دشان جیسیکہ کا چاچہ چند دوستوں کے ساتھ قریب کے سالٹ ریور بارٹمز نامی جنگلات میں تلاشی لیتے ہیں سالٹ ریور بارٹمز ایک ایسا علاقہ تھا جہاں لوگ اپنا کچھرا کورا پھینک دیتے تھے چوری ہوئی گاڑیوں کے دھانچے چھوڑ دیتے تھے اکثر لوگ وہاں چھپ کر منیشیات یعنی ڈرگز بھی بیچتے تھے کچھ دیر اس گھنے جنگل میں ان کا گروپ تلاشی لیتا ہے سب بہت ایموشنل ہوئے تھے اور گرمی بھی زیادہ تھی اچانک جیسیکہ کا چاچہ سٹینلی دشان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے وہ الٹی کرتا ہے سرچ پارٹی کے لوگ اسے سنبھالتے ہیں اور کچھ دیر بعد اس علاقے سے نکل جاتے ہیں اسی رات جیسیکہ کا بھائی کرسٹیفر گھر سے باہر اپنے پالتو کتوں کو کھانا دینے جاتا ہے اور چیختے ہوئے واپس گھر میں داخل ہوتا ہے کرسٹیفر کا کہنا تھا کہ اسے جیسیکہ کی چلانے کی آواز سنائی دے رہی تھی وہ ہیلپ می ہیلپ می پکا رہی تھی مائک گھر سے بندوق لے کر نکلتا ہے اتفاق سے اسی وقت سٹینلی وہاں آ پہنچا اور دونوں بھائی مل کر آس پاس علاقے میں نگاہ ڈالتے ہیں انہیں کوئی آواز سنائی نہیں دیتی مگر دور انہیں دھوان نظر آتا ہے پڑوسی اپنی زمین پر کچھ جلا رہا تھا مائک اور سٹینلی تحقیقات کرنے پڑوسی کے کھیت میں داخل ہوتے ہیں انہیں پڑوسیوں کا بیٹا چالیس سالہ ڈیویڈ بکی بروکس نظر آتا ہے مائک بکی سے پوچھتا ہے کہ کیا وہ انہیں اپنی زمینات کی تلاشی لینے دے سکتا ہے جب سے جیسیکہ لاپتہ ہوئی تھی شہر کے رہنے والوں نے ڈیشون فیملی کا بہت ساتھ دیا تھا پوری اجازت دی تھی کہ ان کے فارمز پراپرٹیز اور کھیتوں کی تلاشی لیں بکی صاف انکار کر دیتا ہے مائک اور سٹینلی کو اس بات پر بہت غصہ آیا اور مائک پولیس کو فون کر دیتا ہے کچھ ہی گھنٹوں میں ایف بی آئی تلاشی کا وارنٹ لے کر تین کے نائن کتوں کے ساتھ بروکس فیملی کے فارم کی تلاشی لیتے ہیں کھیت میں کتے فوراں ایک میٹل بیرل ڈھونڈ نکالتے ہیں جس میں کورا اور جلے ہوئے کپڑے پڑے تھے گودام یعنی بارن میں ڈیٹیکٹیوز کو ایک ٹیبل پر اخبارات اور کاغذات کے درمیان جیسکا کی سکول کی تصویر ملتی ہے ڈیٹیکٹیوز جیسکا کا نام پکارتے ہیں کتوں کو جیسکا کے پہنے ہوئے کپڑے سنگاتے ہیں لیکن وہ کہیں نہیں ملتی پولیس کو بکی پر شبا تھا لیکن ان کے پاس کوئی پکا ثبوت نہیں تھا اور وہ صرف کسی شک کی بنیاد پر بکی کو گرفتار نہیں کر سکتے تھے ستائیس سپٹیمبر انیس سو نینانوے صبح کا وقت تھا جیسکا کی گمشدگی کو سترہ دن ہو گئے تھے سکول کی بس ڈرائیور کیرن ہابز کا گزر گرین ویل فورڈ روڈ سے ہوتا ہے اور اس کی نظر سالٹ ریور باٹمز کے جنگل پر پڑتی ہے دور سے ہی اسے نیلا کپڑا نظر آتا ہے کیرن کا کہنا ہے کہ اس کی چھٹی حص کام کرنے لگی تھی اور اس کے رونٹے کھڑے ہو گئے تھے وہ فوراں پولیس کو فون کر دیتی ہے فورنزک ٹیم اور ڈیٹیکٹیفز غور کرتے ہیں کہ یہ جگہ جیسکا کی گھر سے صرف سات میل دور تھی درف سے ٹیکہ لگائے ہوئے ایک لاش بٹھائی گئی تھی نیلے رنگ کی جینز گھٹنوں سے نیچے کچھی ہوئی تھی اور لال رنگ کی رسی اس کی ٹانگوں میں لپٹی ہوئی تھی لاش خون آلود بہت زیادہ زخمی تھی اور اچھا خاصا گل گئی تھی وکٹیم کی شناکت کرنا بہت مشکل تھا لاش کو پوست مارٹم کے لیے لے جایا جاتا ہے ڈیٹیکٹیز ڈیشون فیملی کی گھر جا کر انہیں اس بات کی اطلاع دیتے ہیں کہ انہیں جنگل میں ایک لاش ملی ہے اور اندیشہ یہ ہے کہ جیسکا کی لاش ہے ایڈنا کو بیٹی کی لاش کی شناکت کے لیے مردہ خانے بلاتے ہیں جیسے ہی اس کی نظر جیسکا کی ٹٹلی کے ٹیٹو پر پڑتی ہے ایڈنا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی پتالوجس نے ایڈنا کو لاش پر پائی گئے زیورات دکھائے ماں نے جیسکا کی ایک انگوٹھی اور ہار پہچان لیا جیسکا کی شناکت اس کے ڈینٹل ریکرڈ سے بھی کی گئی سترہ سالہ جیسکا ڈیشون کے پوست مارٹم سے واضح ہوا کہ اس کی موت تیرہ سپٹیمبر کو ہوں تھی لا پتہ ہونے کے تین دن بعد تین دن تک اسے بری طرح سے مارا پیٹا گیا تھا ٹورچر کیا گیا تھا فرینزک ایکسپرٹس نے دریافت کیا کہ اس کا جبڑا ٹوٹا ہوا تھا ایک پاؤں اور چند اگلیاں کاٹی گئی تھی آگ سے جگہ جگہ اس کو چڑکے دیئے گئے تھے قاتل نے اسے ریپ بھی کیا تھا اس کے جسم پر ایک نامعلوم مرد کا ڈی این اے پایا جاتا ہے آٹپسی نے یہ بھی واضح کیا کہ جیسکا ڈشان کی موت گلا گھونٹنے کی وجہ سے وارد ہوئی تھی دو اکٹوبر انیس سو نینانوے دیر سو کے قریب رشتدار اور چہنے والے جیسکا کے فینرل کے لیے شیپرڈز ویل کی میتھوڈس چرچ میں جمع ہوتے ہیں چرچ سروس کے بعد جیسکا کو سیڈر گروف سیمیٹری میں دفنایا جاتا ہے ساری فیملی والدین ایڈنا اور مائک خاص طور پر جیسکا کے دونوں چھوٹے بھائی کرسٹفر اور مائکل بہت غمگین تھے سب سے بڑا رنج تو یہ تھا کہ وہ جیسکا سے بچھڑ گئے تھے لیکن اس کا قاتل ابھی بھی آزاد تھا شیپرڈز ویل کے رہنے والے اپنی اور اپنے گھر والوں کی حفاظت کو لے کر بہت فکر مند تھے ایڈنا نے گھر کے ارد گرد باربڈ وائر کی فینسنگ لگوالی تھی مائکل اور کرسٹفر کو سکول خود چھوڑنے جاتی تھی پڑوسی ایک دوسرے کو شکی نگاہوں سے دیکھنی لگے مردوں نے ہتھیار اٹھا لیے کیونکہ ہر کوئی چاہتا تھا کہ قاتل جلد سے جلد پکڑا جائے پولیس پر بہت سخت دباؤ تھا ڈیٹیکٹیوز نے اپنے سسپیکٹ نمبر ون ڈیویڈ باکی بروکس کو تھانے بلوایا اور لمبی تویل پوجھ گوجھ کی باکی کے خلاف کئی شکوک اور اشارے تھے ایک باکی نے مائک کو اپنی زمین کی تلاشی لینے کی اجازت کیوں نہیں دی تھی دو وہ رات کے اندھیرے میں کپڑے کیوں جلا رہا تھا تین اس کے بارن سے جیسکا کی تصویر کیوں ملی تھی باکی ان سارے سوالوں کا جواب دینے کے قابل نہیں تھا پوچھ گوچھ کے دوران وہ اپنی گواہی بدلتا گیا پہلے اس نے کہا کہ دس سپٹیمبر کی صبح کو اس نے جیسکا کو گھر کے ڈرائیوے میں اپنی پونٹیاک میں بیٹھتے ہوئے دیکھا تھا کچھ منٹ بعد وہ اس بات سے مکر جاتا ہے کہتا ہے کہ میں اس صبح اپنی بیوی کے ساتھ بستر میں تھا جب بیوی پرائیویٹ انٹرویو میں اس بات کو جھٹلا دیتی ہے تو باکی کہتا ہے کہ نہیں میں فیکٹری گیا تھا دیٹیکٹرز تنگ آ کر اسے پولیگراف ٹیسٹ یعنی لائے ڈیٹیکٹر ٹیسٹ لینے پر مجبور کرتے ہیں دوستوں آپ کو میں یہ بتاتی جاؤں کہ پولیگراف ٹیسٹ کے ذریعے دل کی دھڑکن بلڈ پریشر سانسے اور پسینہ ریکورڈ کیا جاتا ہے اگر آپ آسانی سے گھبرا جاتے ہیں آپ کی شخصیت میں نرویسنس ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ سچ بولتے ہوئے بھی یہ ٹیسٹ فیل کر جائیں اور تو اور کورٹ میں پولیگراف ٹیسٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے حتیٰ یہ کہ اس کے ٹیسٹ ریزل کا ذکر جج اور جوری کے سامنے کرنا بلکل منع ہے پولیگراف ٹیسٹ ڈیٹیکٹیوز کے ہاتھ میں ایک ہتھیار ہوتا ہے جس سے وہ سسپیکٹ کو دھمکا سکتے ہیں ڈرا سکتے ہیں سچ بولو ویسے بھی یہ کامپلیکیٹڈ مشین تمہارے جھوٹ کو پہچان لے گی ڈیویڈ بکی بروکس کو چھ مرتبہ پولیگراف ٹیسٹ دیا جاتا ہے ہر بار وہ بری طرح سے فیل ہو جاتا ہے اٹھارہ جنوری دوہزار ایک بکی کو جیسکا کے اغواہ اور قتل کے الزام میں گرفتار کیا جاتا ہے اگر آپ سوچ رہے ہیں کہانی اختتام کو پہنچ رہی ہے تو آپ کا اندازہ غلط ہے فرینزک ٹیم کی ڈی این اے ٹیسٹنگ سے پتا چلتا ہے کہ جیسکا کے جسم پر پایا گیا ڈی این اے بکی کا ڈی این اے نہیں تھا بکی پھر بھی دو سال تک جیل میں سرتا رہا اور آخر کار جنوری دوہزار تین میں اس کا مقدمہ شروع ہا ڈیفینس ٹیم کا کیس بہت مضبوط تھا بکی کے دفاعی وکیل نے جیری سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا بکی کا ڈی این اے جیسکا کی لاش پر پائے گئے ڈی این اے سے میچ نہیں کرتا ہے بکی بہت سادہ آدمی ہے وہ اونچی آواز میں تک بات نہیں کرتا ہے اس کے خلاف کوئی ایک سالڈ ایویڈنس نہیں ہے شیریف چارلز مین وہی سینئر آفیسر جس نے شروع میں جیسکا کی گمشدگی کو ہلکہ لیا تھا اس کے گھر پر آنے سے انکار کیا تھا گواہ کے طور پر کھتیرے پر کھڑا کیا جاتا ہے اور اس سے پوچھا جاتا ہے بتائیے آپ سب بکی بروکس کے پیچھے ہاتھ دو کر کیوں پڑ گئے ہیں آپ کی کیا دشمنی ہے اس سے شیریف چارلز مین غصے میں کہتا ہے کیونکہ بکی نے پالی گراف ٹیسٹ فیل کر دیا تھا بس شیریف کا یہ کہنا تھا اور بکی کے وقید مسکرانے لگے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا پالی گراف ٹیسٹ کے ریزلٹس بطور ثبوت کے کورٹ میں تسلیم نہیں ہوتے ہیں بولٹ سرکٹ جج تومیس والر نے بکی کے خلاف کیس ڈسمس کر دیا اور کیس کو مسک ٹرائل قرار دیا اٹھائیس فروری دوہزار تین کو بکی کو جیل سے ازاد کر دیا گیا جیسکا کے والدین اس طویل آزمائش اور عدالتی فیصلے کی وجہ سے ٹوٹ کر بکھر گئے تھے ایڈنا اور مائک کے بیچ میں بہت تلخیاں پیدا ہو گئی تھی بیٹی کے قتل کے سن میں نے پریشانیوں نے ان کا گھر تباہ کر دیا اور ان کی ڈیورس ہو گئی ڈیورس کے بعد ایڈنا بیٹوں کو لے کر شہر کے دوسرے کونے میں منتقل ہو جاتی ہے مائک پرانے گھر میں اکیلا رہتا ہے ڈیویڈ بکی بروکس جیل سے رہا ہو گیا تھا لیکن شہر والوں نے اس کے ساتھ کسی آچوت کی طرح بڑھتاؤ کیا اسے نہ نوکری ملی نہ کرائے کا گھر جہاں بھی جاتا اسے کڑوی نگاہوں سے لوگ دیکھتے کیونکہ ہر کوئی سمجھتا تھا کہ وہ ہی قاتل ہے اور ایک چھوٹی ٹیکنیکالٹی کی وجہ سے رہا ہو گیا ہے بکی بیوی اور پانچ بچوں کے ساتھ اپنے والدین کے ٹکڑوں پر پل رہا تھا سال کے بعد سال گزر جاتے ہیں ڈیٹیکٹیوز اپنی انویسٹیگیشنز بند کر دیتے ہیں اور جیسیکا ڈیشون کا قتل ایک کھولڈ کیس بن جاتا ہے خوش قسمتی سے سن دو ہزار دس میں شیپرڈز ویل میں ایک نیا انقلاب آیا ڈیپیوٹی ڈیویڈ گرینویل جی ہاں وہی نا عمر اناڑی ڈیپیٹی جو پہلے دن جیسیکا کے گھر آیا تھا اور اچھی طرح سے اس نے والدین سے بات کی تھی بولٹ کاؤنٹی شیرف کی پوزیشن پر پہنچ جاتا ہے اور جیسیکا کا کیس دوبارہ کھلواتا ہے سن دو ہزار تیرہ دو ایکسپرٹ کھولڈ کیس ڈیٹیکٹیوز کو پاس کے لوی ویل میٹرو پولیس ڈیپارٹمنٹ سے بلوائی جاتا ہے اور تحقیقات پھر سے شروع ہوتی ہے ڈیٹیکٹیو لین ہنٹ اور ڈیٹیکٹیو گیری ہفمنٹ کے پاس ایک مشکل چیلنج تھا جیسیکا ڈیشان کے قتل کو چودہ سال گزر گئے تھے کرائم سین یعنی سالٹ ریور باٹمز کا نقشہ بدل گیا تھا کیس فائل میں سے چیزیں غائب تھیں پولیس ٹیشن میں فائلنگ سسٹم بہت خراب تھا پرانے ڈیٹیکٹیوز نے لاپروائی سے پوچھ گوچ کی اور ڈاکیمنٹیشن تو کی ہی نہیں کسی ایک ڈیٹیکٹیو نے تو کیس کی نوٹس کافی کے داغ سے بھری ہوئی نیپکنز پر لکھ لی تھی جیسیکا کا فون اس کا جوتہ اور بہت ساری ایویڈنس موجود ہی نہیں تھے ڈیٹیکٹیو لین مائک ٹیشان سے رابطہ کرتی ہے اور اس کے گھر جاتی ہے پتہ چلتا ہے کہ وہ ابھی بھی اسی پرانے گھر میں رہتا تھا اور تو اور اس نے جیسیکا کا کمرہ ویسے ہی چھوڑ دیا تھا جیسے جیسیکا نے 10 سپٹیمبر 1999 کو چھوڑا تھا ایک تنکہ بھی یہاں سے وہاں نہیں ہوا تھا اس کے بستر پر کوئی بیٹھا تک نہیں تھا جیسیکا کے کمرے میں ایک جوتے کا ڈببہ ملتا ہے جس میں اس کا سیل فون اور ساری چیزیں رکھی تھی مائک بتاتا ہے کہ پولیس نے یہ سب ایویڈنس کئی سال پہلے اسے واپس کر دی تھی ڈیٹیکٹیو لین ان سارے ثبوتوں کو لے کر اور کرتی ہے بے شمار گواہوں کو پھر سے انٹرویو کرتی ہے پروسیکیوٹنگ اور ڈیفنس کے وکیلوں کی فائلز پڑتی ہے ڈیٹیکٹیو لین کو معلوم ہوتا ہے کہ ڈیویڈ بکی بروکس کا آئی کیو ٹیسٹ کروایا گیا تھا جس میں اس نے 61 کا سکور حاصل کیا تھا یہ ایک ساتھ یا چھ سال کے بچے کی زہانت کا لیول ہے تو کوئی تاجب کی بات نہیں ہے کہ اس نے چھے کے چھے پولیگراف ٹیسٹ فیل کر دیئے تھے پوچھ گوچھ کے دوران اس کے اندر سوالات کو سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں تھی اس کے علاوہ ڈیٹیکٹیوز کو کوئی نئی معلومات نہیں ملتی ہے ایسا لگتا تھا کہ جیسکا کا قتل دوبارہ سے کھولڈ کیس بننے والا تھا کہ اچانک سپٹیمبر دوہزار تیرہ کو ڈیٹیکٹیو گیری ہفمن سے ایک کینٹیکی سٹیٹ ریفورمٹوری کا قیدی رابطہ کرتا ہے پریزنر ایکس جس کا نام پبلک نہیں ہوا ہے ڈیٹیکٹیوز کو بتاتا ہے کہ وہ جیسکا ڈیشان کے قاتل کو جانتا ہے تیس سپٹیمبر دوہزار تیرہ ڈیٹیکٹیو لین ہنٹ پریزنر ایکس سے ملنے جاتی ہے پریزنر ایکس ایک بچے کو ریپ کرنے کے جرم کی سزا کٹ رہا تھا اور وہ کہتا ہے کہ اس کی ملاقات جیل میں ایک ایسے قیدی سے ہوئی تھی جس نے اسے اپنا راز بتایا تھا کہا تھا میں ہی جیسکا ڈیشان کا قاتل ہوں قاتل نے بتایا تھا کہ اس نے جیسکا کو تین دن تک ٹورچر کیا تھا اس کی انگلیاں کاٹی تھی تاکہ پولیس کو ڈرگ ڈیلر گینگ پر شک ہو پریزنر ایکس نے قاتل سے پوچھا لیکن اس کو کیوں مارا قاتل نے کہا تھا کہ وہ جیسکا کو بچپن سے ریپ کرتا تھا اور جب جیسکا کسی سکول کے لڑکے کو ڈیٹ کرنے لگی تھی قاتل کو جلن اور غصے نے ترپا کرک دیا تھا ڈیٹیکٹیو لین پریزنر ایکس سے اس آدمی کا نام پوچھتی ہے نام سن کر آپ سب دنگ رہ جائیں گے سٹینلی ڈیشان جیسکا کا چاچا سٹینلی ڈیشان سن دوہزار چار سے جیل میں قید تھا دس سال کی سزا کات رہا تھا خاندان کے چار بچوں کو سیکشلی ابیوز کرنے کے جرم میں مبتلا تھا دو اس کی بیٹیاں تھی آٹھ اور دس سال کی ایک بھانجی اور ایک بھانجا پریزنر ایکس جیسکا کے کیس کی ایسی معلومات رکھتا تھا جو صرف قاتل جان سکتا ہے جیسکا کی کٹی ہوئی انگلیوں کا ذکر پبلک سے نہیں کیا گیا تھا سٹینلی نے پریزنر ایکس کو بتایا تھا کہ اس دن وہ جیسکا سے ملنے گیا تھا کیونکہ وہ بھائی کے گھر کی ساری روٹین جانتا تھا ایڈنا اور مائک نوکری کے لیے کب نکلتے ہیں لڑکوں کی بس کب آتی ہے تو اس نے جیسکا کو لال پونٹیا گاڑی میں بیٹھتے ہوئے پکڑا دونوں کا جھگڑا ہوا جیسکا نے چاچا سے کہا میرا پیچھا چھوڑ دو میں تم سے اب ڈڑتی نہیں ہوں مام اینڈ ڈیٹ کو تمہارے دن دے کر توتوں کے بارے میں بتا دوں گی اس دھمکی سے سٹینلی تیش میں آ گیا اس نے جیسکا کو گاڑی سے کھینچ کر نکالا جیسکا چیختے ہوئے گھر میں بھاگی کمری کا دروازہ بند کرنے کی کوشش کی سٹینلی کمرے میں گھز گیا تھا اور اس نے جیسکا کو ایسے زور کا مکھا مارا کہ اس کا جبڑا ٹوڑ گیا اور وہ بے ہوش ہو گئی تھی سٹینلی نے پھر جیسکا کو چادروں میں لپیٹا اور اسے پاس کی ایک کھندر بیلڈنگ میں لے گیا اسے تین دن رکھ کر مارا پیٹا ریپ کیا بلو ٹورچ سے جلایا پاؤں اور چند اونگلیاں کاٹ ڈالی اور آخر میں ایک سکارف سے اس کا گلہ گھون دیا تھا سٹینلی نے پریزنر ایکس کو یہ بھی بتایا تھا کہ جس دن وہ سرچ پارٹی کے ساتھ سالٹ ریور باٹمز کے قریب جیسکا کو تلاش کر رہے تھے سٹینلی نے اس جگہ الٹی کر دی تھی کیونکہ جیسکا کی لاش صرف ایک میل دور پڑی تھی اور اسے ڈر تھا کہ وقت سے پہلے جیسکا کوئی ڈھون نہ لے سٹینلی نے بیمار ہونے کا بہانہ کیا تھا اور سب اس کی حالت پر ترس کر کر گھر لوٹ گئے تھے پریزنر ایکس نے ڈیٹیکٹیو لن سے پوچھا جیسکا کے دونوں جوتے ملے تھے کیا ڈیٹیکٹیو لن کہتی ہے صرف ایک ملا تھا پریزنر ایکس نے کہا سٹینلی نے اس کا ایک جوتا اور اس کی انڈر ویر کہیں چھپا کر رکھی ہے یادگار کے طور پر ڈیٹیکٹیو لن ہنٹ پریزنر ایکس کا مکمل بیان ریکورڈ کرتی ہے اگلے دن وہ جیسکا کے بھائی اٹھائیس سالہ مائیکل جونئر کے ساتھ سالٹ ریور بارٹمز کے آس پاس علاقے کی تلاشی لیتی ہے گاڑی میں جاتے ہوئے مائیکل اتفاق سے ذکر کرتا ہے میں نے سنا ہے کہ اس جگہ پر بچے اکثر پارٹی کرتے ہیں وہ ایک کھندر بارن کی طرف اشارہ کر رہا تھا ڈیٹیکٹیو لن فوراں گاڑی روکتی ہے اور دونوں بارن میں داخل ہوتے ہیں بارن کی زمین پر بہت سارا کچرہ پڑا تھا بوتلیں پلاسٹک کے کنٹینرز جانوروں کی ہڈیاں چلتے چلتے ڈیٹیکٹیو لن کی نظر ایک کپڑے پر پڑتی ہے وہ دستانے پہن کر اس کپڑے کو اٹھاتی ہے پھولوں کی پرنٹٹ چادر ملتی ہے کپڑا دیکھتے ہی ڈیٹیکٹیو لن اور مائیکل جونیور گاڑی میں بیٹھتے ہیں اور مائیک ڈیشون کے گھر کی طرف گاڑی دوڑاتے ہیں جیسکا کی کمرے میں داخل ہوتے ہی غور کرتے ہیں کہ بلانکٹ پر وہی پرنٹ تھا جو بارن میں پڑی ہوئی چادر پر تھا بلانکٹ ہٹھاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ میٹریس پر کوئی چادر نہیں بچھی ہوئی تھی چودہ سال تک کسی نے غور ہی نہیں کیا تھا کہ جیسکا کے بستر کی چادر غائب تھی اور بلانکٹ کے نیچے چھپے ہوئے تکیوں پر سوکھا ہوا خون تھا یہ سب سے بڑا اشارہ تھا کہ پریزنر ایکس سٹینلی کے بارے میں سچ بول رہا تھا جب ڈیٹیکٹیو سٹینلی ڈیشون کو انٹرویو کرتے ہیں تو وہ اعتراف جرم کرنے سے انکار کرتا ہے مقدمے کی سماعت میں سٹینلی ڈیشون مین سلوٹر قتل اور جنسی تشدد کے لیے آلفرڈ پلی کی درخواست کرتا ہے آلفرڈ پلی کے ذریعے مجرم کہتا ہے میں نے یہ جرم نہیں کیا لیکن میں جانتا ہوں کہ سارے ثبوت میرے خلاف ہیں مارچ دوہزار پندرہ سٹینلی ڈیشون کو بیس سال قید کی سزا سنائی گئی کورٹ میں مقدمے کے دوران مائک ڈیشون کو موقع ملا کہ وہ اپنے بھائی سے کچھ کہہ سکے بھائی کا سامنا کرتے ہوئے مائک نے حکارت سے کہا ہم نے تمہارا ہر وقت خیال رکھا تھا تمہیں اپنے گھر میں بار بار جگہ دی تھی تم نے ہماری مہربانی کا یہ سلا دیا کھلانے والے ہاتھ کو ہی کاٹ دیا دوستوں یہ تھی جیسکا ڈیشون کی کہانی ہمارے چینل کو سپورٹ کریے اور محفوظ رہیے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا بھولیے گا مت ورنہ موسیقی